ناظرین مزامک کا استعارہ یحییہ السنوار شدید زخمی حالت میں بھی سہونی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے یحییہ السنوار نے مات کو گلے لگانا قبول کیا لیکن دشمن کے سامنے چھکے نہیں اس سالی فوج کے ساتھ آخری سانس تک بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے حماس کے سربراہ کی پوس مارٹم رپورٹ سامنے آگئے یحیہ السنوار سولہ اکتوبر کو غازہ کے علاقے رفع میں اس سالی فوجس کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے جس کے بعد اس سالی فوج کی جانب سے ان کی شہادت سے قبل کی ایک ڈران ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تھی جس میں وہ دھول مٹی میں لطپت زخمی حالت میں ایک سوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کا سر اور چہرہ کپڑی سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ زخمی حالت میں بھی اس سالی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آ رہے تھے یحیہ السنوار کی لاش کا پوس مارٹم کرنے والے چیف اسرائیلی پیتھالوجس چین کوگل نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ اس سالی فوج نے شناک کے لیے سب سے پہلے حماس کی سربراہ کی انگلی کاٹ کر بھیجی تھی انہوں نے بتائی کہ انگلی کے ڈی این ای ٹیس سے یحیہ السنوار کی شناکت ہو جانے کے بعد ان کی لاش کو اسرائیل لایا گیا جہاں دانتوں اور ہڈیوں کے ڈی این ای ٹیس کے ذریعے اس باقی تصدیق کی گئی کہ لاش یحیہ السنوار کی ہے چین کوگل نے مزید بتایا کہ لاش کی شناک کے بعد پوس مارٹم ریپورٹ تیار کی گئی جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حماس کی سربراہ ہاتھ میں میزائل یا ٹینک کا شل لگنے سے شدید زخمی ہوئے جس کے بعد انہوں نے بازو پر تار باندھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا بازو ٹوٹ چکا تھا انہوں نے بتایا کہ بازو کی ٹوٹنے اور جسم پر شدید اور گہری چوٹی ہونے کے باوجود بھی یحیہ السنوار زندہ تھے اور اسرائیلی فوج کا مقابلہ بھی کر رہے تھے چین کوگل نے بتایا کہ حماس کی سربراہ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہوئے امریکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ بات وہاں سے نہیں ہو سکی کہ یحیہ السنوار پر گولی کس نے چلائی یا گولی مارنی کے لئے کون سا اسلحہ استعمال کیا گیا دوسری جانے مشرق بستہ میں جنگی سوریتحال پر ماہرین نے اسرائیل کے لئے خطرے کی گھنٹی بچا دیا اور یہ کہا کہ فلسطینی مضامتی تنظیم حماس جو لڑائی چاہتی ہے وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے مشرق بستہ کے معاملہ کے ماہرین نے اسرائیل اور حماس میں ایک سال سے جاری جنگ کا نیا تناسر پیش کر دیا ماہرین کا کہنے کے حال ہی میں شہید ہونے والے حماس کے سربراہ کی موت سے اسرائیل کے خلاف برسوں سے جاری مضامت میں شدت آ سکتی ہے ماہرین کے مطابق حال ہی میں حماس کی قیادت کو انشانہ بنایا جانے کے بعد مضامتی تنظیم نے اپنا طریقہ کار بدل دیا ہے جبکہ اسرائیل ابھی تک نیم روایتی جنگ لڑا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنے کہ اسرائیل دراصل وہ لڑائی سمجھنے سے کاثر ہے جو حماس چاہتی ہے غازہ میں زمینی سطح پر نیتن یاہو کی فوج کو کھلی بغاوت کا سامنا ہے اس صورتحال میں کہا جا سکتا ہے کہ حماس کی جنگ تو ابھی شروع ہی ہے حماس پہلے ہی گوریلا اور جنگ جو کے مناصم گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہے مسنگین حالات میں بھی کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے مرنے کو بھی بالکل تیار ہیں ناظرین ان کے ہتیار چھوٹے اور گھریلو ساختے ہیں ماہرین کے مطابق غیر ریاستی گروہوں سے لڑنے والے دوسری قوموں کو بھی اسی نویت کے حالہ کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور پر افغانستان میں روس اور ویتنام میں امریکہ کو یہی صورتحال درپیش رہی ہے ادھر اسرائیل نے پانچ قیدیوں کے بدلے غصہ میں دو ہفتوں کی جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی ہے اسرائیلی اخبار معریف کے مطابق اسرائیلی کابینہ میں ایک نیا معاہدہ پیش کیا گیا جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتی کی تجویز شامل ہے اخبار کے مطابق باتچیت میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ غزہ میں دو ہفتوں کی جنگ بندی کے مقابلے میں پانچ اسرائیلی قیدیوں کو زندہ رہا کیا جائے اخبار نے اپنی رپورٹ میں رکھا کہ اسرائیلی وزیر دفاع وزیر خارجہ اور وزیر انصاف نے اس تجویز کی حمار کی جبکہ وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے اس تجویز کی مخالفت سامنے آئی ہے ریاض رہی کہ اسنوار کی شہادت کے بعد حماس اعلان کر چکی ہے کہ فائر بندی کے معاہدے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے انقلاء کے بغیر قیدی ہرگز واپس نہیں جائیں گے اس اعلان سے اسرائیلی حلقوں میں اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہیہ اسنوار کی جگہ اس کے بھائی محمد اسنوار کو حماس کا سربراہ مقرر کیے جانے اور قیدیوں کا معاملہ اس کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے اس کے نتیجے میں معاملہ بڑی حد تک پیچیدہ ہو جائے گا